آج اڈیالا جیل میں الکادر ٹرس کیس کی سماد تھی اور ڈیفنس کانسلز کے وکیلوں کی ایک لسٹ جو ہے وہ ہم نے وہاں پر ان کو کہا کہ یہ دیں اور ہمیں تمام لوگوں کو اندر جانے دیں لیکن آگے سے آج پھر انکار کیا گیا پہلے ایک شیڈ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک شیڈ ہے جہاں پر ہمیں پانچھیں گھنٹے بٹھایا گیا اور اندر نہیں جانے دیا آج ان کو تنبیت تھی کہ آپ نے اس شیڈ کے نیچے بھی انہیں کھڑا نہیں ہونے دیں انہیں سڑک پر کھڑا کریں اور دوسری طرف جو نیب کے پراسیکیوٹر تھے پروٹوکول کے ساتھ ان کی گاڑیاں ایک منٹ بھی نہیں رکھتی اندر چلی جاتی ہیں بکلا کی مسلسل ان کو حراثہ کیا جا رہا ہے اور وہاں پر ہمارے بکلا کو اندر نہیں جانے دیا دو لوگوں کو انہوں نے پہلے کہا کہ دو لوگ آئیں پھر انتظار پنجھو تھا کا نام انہوں نے ایڈ کیا اور میرے ساتھ یہ شاہستہ کوسہ کھڑی ہیں یہاں پر سالار وزیر کھڑے ہیں اور سرونت بھیل کھڑا ہے عدیل بھائی کھڑے ہیں اور اس کے علاوہ اور وہاں پر وہ کلاہ موجود تھے لیکن کسی کو اندر نہیں جانے دیا گیا کہا گیا کہ جی اوپر سے احکامات ہیں کون ہے یہ احکامات دیتا ہے دیفنس کے وکیل کیوں نہ جائیں اور پھر اندر سے فیصلے سنا دیے جاتے ہیں کہ وکیل آئی نہیں ہے یک طرفہ کاروائی کر دو میں اس سارے معاملے کیوں پر پرزور طریقے سے یہاں پر احتجاج اپنا ریکارڈ کرواتا ہوں کہ ہمیں جان پوچھ کر نہیں جانے دیا جاتا خان صاحب خاص طور پر مجھے میڈیا کے حوالے سے انسٹریکشنز دیتے ہیں کیونکہ جب میڈیا سے بات کر رہے ہوتے ہیں میں ایک ایک چیز نوٹ کرتا ہوں تو میں میری پرسوں میں ایسے ملاقات تھی جو بخلا نے بخلا کی ملاقات ایک دن ہوتا ہے تو اس دن میرا ہاتھ انہوں نے چیک کیا کیونکہ ہم آ کر یہاں پر بات کرتے ہیں کہ دیکھیں خان صاحب نے یہ بتایا یہ بتایا یہ بتایا تو انہوں نے کہا جی ہاتھ چیک کر رہے ہیں پہلے انہوں نے ہمارے پیپر پر پابندی لگائی پھر انہوں نے اب ہاتھ کے اوپر لکھنے کے اوپر بھی پابندی لگائی ہم کیا لکھ کر لاتے ہیں ہم وہ جو خان صاحب بات کرتے ہیں وہ پوائنٹس لکھتے ہیں جو بھی مسائل ہوتے ہیں عوام کا مسئلہ ہوتا ہے عوام پاکستان کا مسئلہ ہے تو ہم تو وہ بات کرتے ہیں تو لہٰذا انہوں نے کہا جی کہ اب یہ جو سلسلہ ہے نا ان کے اوپر مزید سختی کی جائے میں دو تین پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا پھر شاہستہ خوصہ صاحبہ اور جو ہے وہ یہ سالار صاحب دیگر دو صاحب سے بات کریں گے دیکھیں آج قاضی فائزہ صاحب نے سپریم کورٹ میں القادر ٹرس کیس کے حوالے سے ریمارکس دی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عوام کا پیسہ ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کسی اور کو دے دیا گیا یہ سیدھا سیدھا وہ اثر انداز ہوئے ہیں القادر ٹرس کیس کے اوپر کیونکہ جب یہاں پر ٹرائل چل رہا ہے تو فائنل مرحل کی اوپر یہ ٹرائل پہنچ چکا ہے تو یہ اثر انداز ہونے کے لیے اس طرح کے ریمارکس ایک ہائی جو ہے وہ پرفائل یا ایک سپریم کورٹ کے چیف جسس کی طرف سے یہ دینا تو ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اثر انداز ہونے کی ایک کوشش نہیں کی گئی بلکہ اثر انداز ہوئے ہیں تاکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ اس کیونکہ جب ہائی جوڈیشری جو ہے کوئی بھی جج ریمارکس دیتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا اثر ہوتا ہے تو ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے دے کہ اگر ہمارے پاس کوئی آئے ہم سے بات کرے تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں ہم تو جاتے ہیں آپ کے پاس بات کرتے ہیں آپ سنتے کہاں ہیں اور میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ انیس تاریخ کو انہوں نے ایک جو ہے وہ کیس لگایا ہے ٹرائبیونل کے حوالے سے چھوٹیوں کے اندر ویسے اتنی ارجنٹ نویت نہیں تھی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹرائبیونل جو ہیں ریٹائر ججز جو ہیں وہ کیس سنیں کیا جلدی تھی اتنی تو وہ لگایا گیا ہے ہم انیس تاریخ کو جو ہے انہیں کہیں گے کہ آپ یہ کیس نہ سنیں ہم آپ پہ عدم اعتماد کر چکے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے آپ پہ عدم اعتماد کیا آپ پھر بھی جو ہے بینچ میں بیٹھتے ہیں پھر بھی آپ پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دیتے ہیں پھر بھی آپ ریمارکس ڈیلی بیسنس کی اوپر دے رہے ہیں اور ٹارگٹ کر رہے ہیں کمیشنر راول پنڈی وہ گوائی دے چکا ہے کہ چیف جسٹر صاحب پاکستان اور چیف الیکشن کمیشنر یہ دونوں جو ہیں یہ داندلی کے اندر انوالو ہیں اور اس نے کہا تھا کہ کروائی کی جائے لیکن اسے اٹھا لیا گیا آگواہ کر لیا گیا آج تک کسی کوٹ افلاو میں پیچ نہیں کیا گیا اگر کوئی سچا ہے تو وہ پروڈیوس کروائے نا وہ آرڈر کرے وہ کہے کہ لے آئیں یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی پرویز کھٹک سے شروع ہو آن چودری سے شروع ہو یا فیض یا پھر ڈپٹی سپریٹینڈڈ اڈیالا جیل اکرم تو یہ جہاں سے شروع کریں کہانیاں اقتطام اسی بات پہ ہوگا کہ اللہ الحق ہے کوئی عمران خان کا قصور نہیں آپ جس کو اٹھا لیں جس کی مرضی آپ ایویڈنس لے کر آئے کہ فلانے کا ویٹس ایپ نکل آئے کوئی باہر کے ویٹس ایپ اکاؤنٹ تھے وہ بنائے گئے تھے اور وہ موبائل کے اندر جو ہے وہ درج تھے اور عمران خان صاحب کا کہیں باہر رابطہ تھا کوئی پی ٹی آئی کے رہنما کا رابطہ تھا تو جتنے مرضی آپ پر آپ اکنڈے کر لیں جتنی مرضی آپ ہائپ کریئٹ کر لیں میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی طبیعت کی اوپر پی ٹی آئی کے کسی ایک وہ کارکون ہوتا ہے نا مارا سا وہ غریب سا کسی کی اوپر کوئی اثر نہیں ہے آپ کو شاید لگے کہ بڑی جو ہے اس گرفتاری کے بعد یہ ڈر جائیں گے یا یہ بات کرنے سے ہٹ جائیں گے یا اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں گے کوئی ہٹنے والا نہیں ہے آخری پوائنٹ کے ساتھ میں شاہستہ کو دوں گا کہ آج ازر مشوانی ان کے بھائیوں کی بازیابی کے حوالے سے اور وقاس جنجوہ اس کو ابھی نہیں رہا کیا گیا جو ازر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی کے حوالے سے درخواست تھی اس کے اوپر عدالت نے بیس تاریخ کا آخری موقع دیا ہے یعنی پہلے آپ لوگوں کو اٹھاؤ اٹھایا کیوں جا رہا ہے کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ قانون اور آئین کے بالا دستی کی بات کرتے ہیں وہ ملک میں رول آف لاک کی بات کرتے ہیں اس لیے اٹھایا جا رہا ہے نا اٹھایا جاتا ہے اگواہ کیا جاتا ہے اسے غائب کیا جاتا ہے پھر کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا پھر جب بازیابی کی درخواست لگی ہوتی ہے وہاں پر اٹھارنی جرنل ہو آئی جی اسلامباد کی طرف سے کوئی ان کا پرسیکیوٹر ہو یا کوئی وکیل ہو وہ جا کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ادارے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو کس کو پتہ ہے کس نے اگواہ کیا یہ ویکو ڈالک کی جو ویڈیوز سی سی ٹی وی فوٹیجز ریکارڈ کرتا ہے یہ کیا غائب سے آگئی ہیں کیا یہ جو ویڈیوز جو ہے وہ آن ریکارڈ ہیں وہ جھوٹی ہیں تو اگواہ کیا جاتا ہے اگواہ کرنے کے بعد آزم نظیل طارد صاحب آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پچاس لاکھ روپیہ امداد کے طور پر ان کو دے دیا جائے گا جن کا بندہ اگواہ ہوگا یعنی کتنی مزاکہ خیز بات ہے اور ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ آزر مشوانی کے بھائیوں کو بازیاب کیا جائے اس کے علاوہ ہمارے تمام جتنے ہمارے سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹ کوئی کسی کا تعلق ہے ڈریکٹلی ہے یا کسی کا کوئی رشتدار ہے ان تمام لوگوں کو بازیاب کیا جائے اور احمد وقاس جنجوہ جو انٹرنیشنل میڈیا کے کارڈینیٹر تھے جھوٹے مقدمے میں اٹھایا تھا ان کے رہائی کے حکمات تو ہو گئے لیکن اس آرڈر کیوں پر دستخط باقی ہے تو لہٰذا ہم امید رکھتے ہیں کہ آج انہیں رہا کر دیا جائے گا کسی اور مقدمے میں امپلیکیٹ نہ کیا جائے لوگوں کی حقوق کی حفاظت کی جائے یہ پاکستان کے شہری ہیں انہیں آپ دہشتگرد نہ سمجھیں یہ دہشتگرد نہیں ہے یہ محبے وطن پاکستانی ہیں آپ کی سب سے بڑی جو آپ نے چوری ڈاکہ کیا ہے اس کی سب سے بڑی گواہی ہے کہ آپ نے آج پابندی لگائی ہے کس پر پابندی لگائی ہے آج آپ فائر وال لے کے آئیں آج آپ انٹرنیٹ پر پابندی لگا رہے ہیں آج ٹویٹر کے اوپر پابندی ہے آج سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹ کرنے کے اوپر پابندی لوگوں کو اٹھائے جا رہا ہے یہ آپ کے اس گناہ کی سب سے بڑی گواہی ہے جی